میرا رزلٹ ہنڈر پرسنٹ چھوڑ کے بلکہ ٹاپ کیا تھا میری بچی نے تو پھر یہی ہے کہ میں خود سوزی کر لوں گے ایڈیو کے دفتر کے سامنے علامہ اکوال ٹاؤن ہنزہ بلک کے پانچ ملے کے چھوٹے سے گھر میں رہائش وزیر بیوہ خاتون صفورہ چودری ریٹائمنٹ کے بعد اپنی ایک بیٹی کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہی ہے صفورہ چودری کے مطابق محفیت علیم کی طرف سے اس کی 1999 سے 2000 تک کی تنفاہ واجبل ادا ہے وہ متعلقہ حکام کے دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکی ہے لیکن کوئی بھی مٹھی گرم کیے بغیر اس کی بات سننے کو تیان نہیں صفورہ چودری نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اپنے جائز کام کے لئے رشوت کی رقم دے سکے صفورہ چودری نے بتایا کہ وہ اپنی عدد کے دنوں میں بھی اپنے حق کے حصول کے لئے محفیت علیم کے چکر لگاتی رہی لیکن کسی نے اس پر درس نہیں کھایا صفورہ چودری نے الزام آئیت کیا کہ اسسسٹن ڈریکٹر ایڈمند میا منشاہ اور تارک باجوا اس کے کام میں روڑے اٹکا رہی ہیں اسسٹن ڈریکٹر منشاہ اور باجوا ہے یہ سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے والے کہہ دیتے ہیں ہم انہیں اوپر دینے ہوتے ہیں صفورہ چودری کی بیٹی امرین چودری بی اے کی طالبہ ہے صفورہ چودری کے پاس بیٹی کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لئے بھی رقم نہیں امرین کا کہنا ہے کہ اس کی والدہ نے گورنمنٹ جنین موڈلز کو ناندرڈ روڈ میں کئی سال تدریسی فرائف سر انجام دیئے لیکن انہیں خدمات کا صلح در بدر کی ٹھوکروں کے صورت میں دیا جا رہا ہے یہی مادر نے ان ایڈیو سے بھی ریکویسٹ کی اور انہیں اتنی بدترمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ پیش آئے ہیں جیسے آپ کسی کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم عورتوں سے عزت سے بات کریں دیکھیں انہیں کوئی بدترمیز محلوزیں خاطر نہیں رکھی ہے ان کا ڈیپٹی ڈاریکٹر ایڈمن ہے تارک باجوا اس میں بھی اتنی ہی بدترمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ جیسے ہم لوگ کوئی گلی میں پھلنے والے لوگ ہیں کوئی ہماری عزت نہیں ہے سفورہ چودری جہاں ایک طرف میکفی تعلیم کے بے اتنائی کا رونا روتی نظر آتی ہے تو دوسری جانب وہ شگر اور بڈر پریشر جیسے امراض سے غربت کی حالت میں نبرداز ماں ہے سفورہ نے خادمے آلہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اسے اس کا حق دلوایا جائے بس صورت دیگر وہ خود سوزی کر لے گی سوزی کر لوں گے ایڈیو کے دفتر کے سامنے یا پھر ایڈیو کے دفتر کے اوپر سے جا کے میں چھلانگ مار دوں گے یہی ہے نا یہی وہ چاہتے ہیں نا وزیر اللہ سے کہوں گے کہ میرا اپنا پرسنل اس میں انٹرسٹ شو کریں اور میرا معاملہ حال کر آئیں میرے معلومات جو ہے معاملہ تم کو درست کروائیں اور ایسے افروں کو جو ہے وہ تو نکالیں تمام زندگی قوم کی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والی سفورہ آج غربت کے باعث اپنی ہی اکلوتی بیٹی کو تعلیم دلوانے میں مشکلات کا شکار ہے دو سار دس میں بطورے اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر ریٹائر ہونے والی سفورہ چودری آج مطالبات کے حق میں مہمہ تعلیم کے دفاتر کے چکر کاٹ رہی ہیں لیکن ان کے مطالبات حل نہیں کیے جا رہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا ٹائم ایڈریسٹ کیا جائے کیمرمنزہ میں نباز کے ساتھ آمرا ابراہر سٹی پاری ٹو ہونزہ بلوک علامائی پال تاؤن